اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو پولٹری فارمی کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم مجود ہیں آسٹر لوب کے پولٹری فارم پہ تو آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو خاص ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو فارمر ہمارے ساتھ مجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں پنجابی ٹی وی ایچ ڈی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اسلام علیکم بھئی آپ کا نام کیا ہے عبد الرحمن جی عبد الرحمن بھئی آپ کو کتنا عصہ ہو گیا ہے مطلب کہ آسٹر لوب کا کرتے ہوئے کیا پہلے آپ نے کسی اور مرگی سے سٹارٹ کیا تھا جس طرح کے دیسی مشری ہے یا بلیلر ہے یا سٹارٹ ہی آپ نے آسٹر لوب سے لیا ہے نہیں پہلے میں نے مشری گولڈن کا کام کیا تھا چوزے کا تو اس میں بس زیادہ پرافٹ نہیں تھی اس میں یہ میرا یہ شہر تھوڑا سا ہے چھوٹا اگر وہ بڑا شہر بنایا جائے پانچ ہزار چوزے کا چھے ہزار چوزے کا تو اس میں پرافٹ ہے زیادہ لیکن یہ جو چھوٹا اگر تھوڑا چوزہ رکھیں گے تو اس میں پرافٹ ہے لیکن کام ہوتی ہے صحیح ہو گیا تو یہ آپ چوزہ لے کے آئے تھے کہ مطلب کہ مرگی لے کے آئے تھے آپ یہ جو ایسٹر لوب ہے یہ مرگی لے کے آیا تھا تقریبا ساڑھے بائیس سو روپے کی ایک مرگی مجھے ملی تھی تو یہ اس کے بس انڈے لے رہے ہیں پہلے سردیوں میں انڈے بیچتے رہے ہیں پچاس روپے کا بھی بکتر ہے ساٹھ روپے کا بھی پنتالیس روپے کا بھی اچھا تو ابھی جو ہے ہم خود ہیچ کروا رہے ہیں اپنے انڈے تو چوزہ نکلوا رہے ہیں سردیوں میں اس کو بیچیں گے اچھا آپ نے دیسی مشری کا کیا اس میں پرافٹ کم تھا تو آپ نے یہ شروع کیا ہے تو مطلب کہ اس میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا تجربہ آپ کا کیسا رہا الحمدللہ ٹھیک ہے شروع شروع سے تھوڑی سے پریشانی ہوتی ہے لیکن ابھی جب تھوڑا سا ایکسپیرینس بڑھا ہے تو پھر ابھی تقریباً کافی ٹھیک ہے مرگیاں صحیح مطلب کہ تجربے کا ہونا بہت ضروری ہے اگر تجربہ ہوگا تو مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں کسی نہ کسی بندے کی گائی لائن ہونی چاہیے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تو مطلب کہ مرگی لے کے آئے اسی لیے آپ کا مطلب کہ پھر بھی تھوڑی سی ٹینشن ہوئی وہ ٹینشن کیا ہوئی آپ کو وہ یہ گرمی زیادہ تھی تو اس میں پہلے جب ایک دن گرمی بہت زیادہ تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا تو تین چار مرگیوں کی موٹلٹی ہو گئی مر گئی تو اس طرح ہستا ہستا پھر گرمی پہلے میں نے وہ ڈالا ہوا تھا اس کے اندر وہ چھلکا چاولوں کا تو اس سے وہ ان کو ہیٹ زیادہ ہیٹ اپ زیادہ ہو جاتی تھی اور خوراک ان کو سارا دن میں ڈالتا تھا تو ابھی ان کو تین چار گھنٹہ ریسٹ بھی دیتا ہوں خوراک کی تاکہ ان کے جو اندر کی گرمیش ہے وہ نارمر رہے وہ خوراک کھاتی رہے تو پھر سارا دن ان کو گرمیش رہتی وہ بھی مار بھی ہو جاتی ہیں تو ابھی جب سے میں نے یہ تھوڑی سے احتیاط کیا اب حلام دلیلہ ٹھیک ہے مطلب کہ آپ مرگی لے کے آئے تو اس کے بعد مطلب کہ انڈا دینے والی تھی سٹارٹر تھی تو اس کے بعد بھی آپ نے اس کو ویکسینیشن کی ہے ایک دفعہ ویکسینیشن کی وہ احتیاطن کی تھی ان سے جن سے ہم نے لی تھی مرگی ان سے پوچھا تھا کہ ان کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے یا نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہوئی ہوئی ہے لیکن جو میرا دوست تھانا جس نے مجھے کہا تھا کہ بھئی آپ احتیاطن اس کو ویکسینیشن کر لیں صحیح ہو گیا پتہ نہیں انہوں نے کی یہ ہوگی یا نہیں کی ہوگی تو اس لیے میں نے احتیاطن ایک دفعہ ویکسینیشن کی ہے اچھا احتیاطاً آپ نے ویکسینیشن کی ہے اس کے بعد تو کوئی ایسی مٹلٹی نہیں ہوئی جب آپ کا تجربہ ہو گیا ٹوٹل مرگیاں آپ کے پاس کتنی تھی اور مٹلٹی کتنی ہوئی ہے یہ تقریباً میرے پاس نوے مرگی تھی تو تقریباً تیرہ چودہ مرگیاں مٹلٹی ہو گئے اس میں لیکن آپ تقریباً پندرہ بیس دن ایک ماہ ہو گیا اس کے بعد ابھی کوئی نہیں ہو گیا پہلے پہلے تھوڑا سا ہوا صحیح ہو گیا تو اس کے بعد مطلب کہ جب گرمی کا پروبلم آ رہا تھا تو اس کو آپ نے کیسے ہنڈل کیا کیسے کنٹرول کیا اس کو اس کو یہ ہم نے وہ جو چھلکا تھا وہ نکال دیا تھا چھلکا نکال دیا تو اس کے نا جو پھل ہوتی ہے نا ایر کی مٹی ریتھ والی وہ نیچے ڈالی تھی تو اس کے اوپر روزانہ پانی کا چھڑکا کر دیتے تھے تو وہ تھوڑا سا نا جو تمپریچر تھا وہ کم ہو جاتا تھا مطلب کہ کولر بغیرہ یا پنکھیں بغیرہ نہیں لگایا نہیں کولر بھی لگایا ہوا ہے پنکھا بھی لگایا ہوا ہے اچھا تمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے صحیح ہو گیا اچھا تو اب مطلب کہ آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہوا ہے مطلب کہ انڈے دیا ہیں تو آپ نے ہیچ بغیرہ بھی کروائی ہیں جی ابھی میرے پاس چوزہ بھی ہے ابھی تقریباً چودہ پندرہ تریف کو چوزہ اور بھی آ جانا ہے میرا نہیں تو انڈے دیر یا ڈیلی بیس پیسی انڈے کیونکہ یہ مرگی ہے تین سو پینسٹھ دن انڈا دیتی ہے ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتی یہ نہیں بات ہے یہ بات نہیں ہے اور کیا ہے یہ جو گرمی آتی ہے نا جب یہ انڈے کام کار جاتی ہیں اچھا کوئی دیتی ہے کوئی نہیں دیتی کبھی دیتی ہیں ہاں کبھی دیتی ہیں ابھی میرا تقریباً میرے پاس تقریباً پینسٹھ مرگی ہے تو اس سے تقریباً چالیس پنتالیس انڈا آ رہا ہے اس سے کم بھی ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیا خوراک کی وجہ ہے یہ گرمی کی وجہ سے وہ گرمی کی وجہ سے خوراک تھوڑی سی کام کھاتی ہیں صحیح ہے مطلب کہ یہ یوٹیوب پہ پہلی بار ہے کہ بھائی یہ انڈے کم بھی کرتی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز پڑھیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ناغہ نہیں کرتی تین سو پینسٹر دن انڈے دیتی ہیں لیکن آج بھائی نے سچ باتا دیا ہے کہ بھائی یہ کم بھی انڈے دیتی ہے ناغہ بھی کرتی ہے تو مطلب کہ اب آپ پہ لیکن گرمیوں کے اندر صحیح سرطیوں میں یہ ناغہ نہیں کرتی لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی ہے ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے اگر ان کو محور ٹھیک ملے تو شاید یہ پورے انڈے دیتی رہیں لیکن میرا ابھی جتنا تجربہ ہو گیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ بارہ بارہ مہینے مکمل انڈہ دیتی رہے سو فیس سے یہ نہیں ہو سکتا مطلب کہ تین سو پینسٹر دن انڈے نہیں دیتی بھی اس میں ناغہ بھی کرتی ہے کیونکہ گرمی بھی ہو جاتی ہے پروبلمز بھی ہو جاتی ہیں تو اگر اس کو محول پورا ملے ٹمپریچر پورا ملے ائرکولر وغیرہ لگے ہوئے وہ سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر ہو سکتا ہے مطلب کہ پکی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تین سو پینسٹر دن انڈے دے تو مطلب کہ اب آپ کتنا پروفٹ کر چکے ہیں ان میں سے یہ میں نے تقریباً ایک لاکھ بانوے ہزار کی لیتی تو اس میں تقریباً میں نے کچھ پیسے اپنے نکال لیے ہیں جو پہلے سردیوں میں انڈے بھیجتے رہے ہیں تو ابھی انڈے کی سیل نہیں ہو رہی تھی گرمی تھی تو وہ چوزہ بھی نہیں صحیح نکلتا گرمی میں سے تو میں نے خود اپنے انڈے رکھ کے اپنے ہیچ کروا رہا ہوں ابھی وہ چوزہ آئے گا تو پھر اس کو چوزہ بیچیں گے تو پھر انشاءاللہ امید ہے جو مرگیوں کے پیسے تھے وہ پورے ہو جائیں گے بعد میں ساری پروفٹ ہی ہو گئے انشاءاللہ دوستو چوزے پہ ایک الگ سے وڈیو بنائیں گے پورے طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ چوزے کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کی ویکسین کیا کرنی ہے کیونکہ چوزے کی احتیاط اور اس کا ٹیمپریچر کا خیار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک الگ سے وڈیو بنائیں گے مطلب کہ آپ اس سے پروفٹ کر رہے ہیں تو کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ دس سے بیس مرگیاں رکھیں گھر پہ رکھیں تو وہ کیسے پروفٹ کر سکتے ہیں اس میں وہ اسی طرح باس ہنڈا بھیج سکتے ہیں یہ تقریباً ایک سو گرام خوراک کھاتی ہے روزانہ کی جو پوری مرگی ہے نا ایک سو گرام خوراک روزانہ کھاتی ہے تو اگر وہ اس سے کم کھاتی ہے تو پھر وہ انڈے کا جو ہے نا انڈے کم دینے شروع کر دی اچھا انڈہ کم دینے شروع کر دی اگر سو گرام پورا خوراک کھا رہی ہے تو انڈہ اس کا آ رہا ہے صحیح ہے تو گرمی میں یہ خوراک بھی کم کھاتی ہے پھر انڈے بھی کم آتے ہیں صحیح تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو سو گرام خورا کہنا یہ تقریباً سات آٹھ روپے کی بنتی ہے تو انڈا جو ہے وہ چالیس پچاس روپے کا سیل ہو جاتا ہے بس یہی پرافٹ ہوتی ہے مطلب کہ ایک چوزے سے مرگی اور انڈا لینے تک کتنا خرچاتا ایک چوزے پہ ایک چوزے پہ یہ تقریباً چھے سو روپے خرچا جاتا ہے اس میں ویکسینیشن جو ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو میڈیسن آتی ہیں چوزے پہ جو شروع صحیح چوزے پہ جو میڈیسن مطلب کہ شروع کا جو شوٹ ہوتے ہیں مطلب کہ ایک ماہ کے شوٹ ہوتے ہیں تین شوٹ ہوتے ہیں چار شوٹ ہوتے ہیں وہ کرنا ضروری ہوتے ہیں اس کے بعد پھر مناسکت کے حساب سے کہ اب اس کو کیا پرابلم ہے خوراک نہیں کھا رہا مطلب کہ بٹھ آ رہی ہے پتلی بٹھ آ رہی ہے اس کے حساب سے پھر وہ ویکسین کر دیتے ہیں ورنہ ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی نہیں ویکسینیشن تو ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ جو نیچے چھلکا ڈالا ہوتا ہے اس کے اوپر پانی گرتا ہے تو اس کی جو بٹ ہوتی ہے وہ گلی ہو جاتی ہے پھر چوزہ اگر اس کو کھا لے تو اس کو ایک بیماری ہے کوکسی وہ اس کو لگ جاتی ہے تو اس سے وہ سارے چوزوں کو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے احتیاطاً پہلے دس دن کے اندر ایک ویکسینیشن لازمی ہے چوزے کی دن سے لے کر ایک ماہ تک دن سے چار ویکسینیشن کرنا ضروری ہے یہ کئی بڑے فارم آس والے جو ہیں وہ تو دس دن کے اندر چوزے کی دو دفعہ ویکسینیشن کرتے ہیں تو میرے پاس ابھی ہے تھوڑا سا کام چوزہ ابھی میرا چوزہ اور آرہا ہے تو انشاءاللہ میں اکٹھی ویکسینیشن وہ ویکسین ملتی ہے ایک ہزار چوزے کی اس سے کام ملتی نہیں ہے تو اس لئے ابھی میرا اقادہ یہی ہے کہ جب دوسرا چوزہ آئے گا چوزہ طریق کو تو پھر میں اکٹھی ویکسینیشن صحیح ہو گیا بلکہ اب آپ نے جو انویسٹ کی ہے وہ آپ کی واپس آنا شروع ہو گئی ہے آپ نے ارن کرنا شروع کر دیا ہے تو میرا آخری سوال یہی ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کیونکہ لوگ گھروں کی چھتوں پر کرنا چاہتے ہیں کوئی دس بیس مرگی کی کرنا چاہتے ہیں تو کیا دیسی مشری اور اس میں کیا فرق ہے اس میں کیا زیادہ پروفٹ کیا جا سکتا ہے اگر اپنا انکو بیٹر لیا جائے سو انڈے والا پچاس انڈے والا تو اس کے جتنے بھی انڈے ہوں گے فارک سمپل بیس مرگی ہے بیس مرگی کے پانچ دن میں سو انڈا ہو جائے گا سو انڈے والا انکو بیٹر ہو اس انکو بیٹر میں رکھی اور ہیچ کروایا جائے تو کیسا رہے گا یہ یہ جو انڈا ہے نا جی یہ جو ابھی جو گرمی آ رہی ہے جو پینتی سے چالیس پانتالیس تک جو گرمی ہوتی ہے نا اس میں جو انڈے کا جس نے چوزہ نکلوانا ہے نا وہ تین دن سے زیادہ انڈا نہیں راک سکتا اچھا فریز بھی نہیں کار سکتا فریز بھی نہیں کار سکتا اس کو کھلے محول میں رکھنا ہے اچھا تو تین دن سے اوپر اگر آ جائے گا تو پھر اس میں سے چوزہ صحیح نہیں نکلے گا یعنی کہ تقریباً وہ ساٹھ ستر پرسند انڈے انڈا جو ہے تیس پرسند رزلٹ آئے گا انکوڈیٹر میں اگر سردیوں کے اندر سات دن انڈا بڑا رہے تو ساتھ میں دن کے اندر ہیچ ہو جائے تو وہ صحیح ہو جائے اگر سات دن سے اوپر گزر جائیں تو پھر وہ انڈا کھانے کے قابل رہ جاتا ہے چوزہ کے قابل نہیں رہتا اچھا تو یہ جو چوزہ ہوتا ہے جب مطلب کہ انڈا نہیں دے رہی ہوتی مرگی تو اس کی خوراک الگ ہے جب انڈا دینا شروع ہو جاتی تو کیا اس کی خوراک الگ ہے یہ جو چوزہ ہوتا ہے اس کی خوراک چودہ نمبر ہوتی ہے اور جو انڈے والی مرگی ہوتی اس کی تیرا نمبر خوراک ہوتی وہ تھوڑی سی موتی ہوتی ہے وہ ہے سپیشل مرگی والی انڈے والی مرگی کے لیے انڈے والی مرگی کے لیے اس کی کوئی کھلای جاتی ہے جو مرگی انڈا دیتی ہے صحیح جی بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور قیمتی انفرمیشن دی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے